ردراکش ایک بیج کی طرح یہ پیڑ ایک خاص انچائی پر اگتا ہے چھ ہزار پانچ سو سے لے کر بارہ ہزار فیٹ کی انچائی پر ردراکش ہمالیک شیطر میں اگتا ہے اور اس کا بہت خاص پندن ہوتا ہے اگر آپ کسی چیز کے اوپر ردراکش کو پکڑیں جس کی پوزیٹیو پرکرتی ہے تو یہ اپنے آپ گھڑی کی دشاں میں گھومے گا اگر آپ اسے کسی نیگٹیو چیز کے اوپر پکڑیں تو یہ گھڑی کی اوپر دشاں میں گھومے گا اگر آپ اسے نیوٹرل چیز کے اوپر پکڑیں تو یہ ایک پینڈیولم کی طرح جھولے گا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے یہ بس پیپر ہے ٹھیک ہے آپ اس ردراکش کے بارے میں جانتے ہیں گھڑی کی دشاں میں گھڑی سے اوپر دشاں میں ایسا کچھ ٹھیک ہے آپ کو مجھے بتانا ہوگا یہ کس دشاں میں جا رہا ہے یہ کس طرف ہے یہ گھڑی کی دشاں میں ہے نا ابھی میں نے کوئی ارجہ ٹرانسفر یا ایسا کچھ نہیں کیا ہے بس مروڑا ہے اب دیکھئے یہ کس طرف ہے تو میں نہیں جانتا کہ انہوں نے آپ کو بتایا کی نہیں نشچت ہی آپ کے ماتا پتا نے آپ کو بتایا ہوگا اپنے کپڑے اچھے سے گھڑی کر کے رکھنے چاہیے اپنا بستر اور چادر اچھے سے گھڑی کر کے رکھنا چاہیے یہ آپ کے جیون میں ایک انتر لاتا ہے اس دیش میں ہمیشہ ہمیں یہ بولا گیا صبح سو کر اٹھنے کے بعد اگر آپ نے اپنا بستر اچھے سے گھڑی کر کے نہیں رکھا تب شیطان آئیں گے اور اس کے اوپر ناچیں گے پریت آئیں گے اور اس کے اوپر ناچیں گے اور جب آپ اگلے دن اس طرح کے بستر پر سونے کے لیے جاتے ہیں یہ آپ کے جیون پر اثر ڈالتا ہے اور یہ ایک دونواتمک طریقہ ہے اسے ویقت کرنے کا اور یہ سچ ہے ہم جسے شیطان یا پریت کہتے ہیں وہ جیون کا نکاراتمک روپ ہے ہم جسے دیوی کہتے ہیں وہ جیون کا سکاراتمک پہلو ہے وہ جو آپ کو سہارا دیتا ہے آپ کو سمرد کرتا ہے وہ دیوی ہے جو آپ پر نکاراتمک اثر ڈالتا ہے وہ شیطان ہے تو بس یہ کاغذ اگر آپ بس اسے مروڑ کر رکھ دیں یہ اورجہ کے نکاراتمک روپ کو اکرشت کرتا ہے اگر آپ اسے ٹھیک سے فولڈ کر کے رکھتے ہیں یہ سکاراتمک ہو جاتا ہے اسی لیے کسی چیز سے ہر ایک چیز تک گھر کیسا ہونا چاہیے کہاں پر کیا رکھنا چاہیے تو میں نہیں جانتا ہے ان دنوں یہ سب ختم ہو رہا ہے ہم مارڈن ایسٹھیٹکس کو اپنا رہے ہیں ورنہ اگر میری دادی یہاں ہوتی ہر ایک چیز کہاں پر کیا ہونا چاہیے ہر چیز ایک خاص طریقے سے ہوتی اگر آپ گھر میں جائیں تو شاید آپ دیکھیں گے اگر آپ کی ماں ایک پارمپرک محول سے آئی ہیں اگر آپ رسوئی میں جائیں گے ہمیشہ نمک اور املی ایک ساتھ رکھے ہوں گے کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے کیا آپ یہ جانتے ہیں کیا ایسا ہے یہ ابھی تک قائم ہے ہاں یہ ساری جاگرکتہ دربھاگی سے بس پرمپرہ بن گئی یہ سندر ہے کہ یہ ایک پرمپرہ بن گئی لیکن لوگوں کو ضروری سمجھ دیئے بینا ایسا کیوں بس ایسے کرو ایسے کرو کچھ سمجھ بات کوئی آ کر کہتا ہے میں ایسے کیوں کروں میں املی اپنے سر پر رکھوں گا نمک کہیں اور یہ ایسے کام نہیں کرتا ہے آپ کس طرح سے رہتے ہیں ان سب چیزوں کا اس پر کچھ اثر پڑتا ہے ہر چیز کیسے رکھی جانی چاہیے تو یہ دیکھنے کا ویجیان ہے کہ منوشی اپنے اچھتم سپندن تک کیسے کام کر سکتا ہے اس دیش کا ایک سامان یا کسان بھی اس کے بارے میں جانتا ہے اس کے بارے میں جانے بینا وہ بودھک روپ سے یا چیتنا سے اس بارے میں نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے کہ اسے ایسے کرنا چاہیے کیونکہ یوگ کی پوری پرنالی ایک سانسکرتک فارمیٹ میں بنائی گئی اور لوگوں کو دی گئی تھی کیونکہ لوگوں نے اس دھرتی کے ہر منوشی کو ہر پہلو سکھا پانے کی اویاوہارکتہ دیکھ لی تھی تو اسے سانسکرتک بنا دیجئے اور ان پر چھوڑ دیجئے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگلی کچھ پیڑھیوں کے بعد جیسے کوئی ماں اپنے بچوں کو داتوں کو برش کرنا سکھاتی ہے ویسے ان کے جیون میں یوگ آ جائے پہلے ایسا ہی ہوتا تھا جب اگستی منی نے پورے دکشنی اپدویپ میں یہ کیا تھا کہ ہر گھر میں ہر ویقتی کو یہ سمجھ تھی کہ اس جیو کو اس کی پرم سمبھاونا تک پہنچانے کے لیے کیا کرنا ہے تو ان چیزوں کے لیے وہ جاگرک تھے اس طرح کی آسان چیزیں آپ میں سے کئی لوگ جو چھ مہینوں سے آسنوں کا آبھیاس کر رہے ہیں آپ اسے انبھاو کر سکتے ہیں آپ دو شرٹ لیجئے ٹھیک ہے دونوں دھولی ہوئی ساف شرٹ ایک کو گول مول کیجئے اور اسے تین دن کے لیے رکھئے دوسری صفائی سے فولڈ کر کے وہاں رکھئے تین دن باد ایک کو پہنیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور اسے محسوس کیجئے دوسری کو پہنیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور محسوس کیجئے بس دیکھئے کہ کیسا محسوس ہوتا ہے وہ بہت الگ ہوتی ہیں تو جیون میں ہر پہلو لائے گیا تو آپ جسے اس سنسکرتی کی طرح دیکھتے ہیں کیونکہ اس دھرتی پر کوئی ایشور نہیں ہے اس دھرتی پر کوئی دھرم نہیں ہے یہ بس ایک طرح کا ویجیان ہے جسے سنسکرتی کی طرح پرواہد کیا گیا کئی وکرتیوں کی وجہ سے وہ ویجیان پوری طرح وکرت ہو گیا پورے سماج میں اسے پھر سے ستھاپت کرنا آسان نہیں ہوگا ہم اسے کم سے کم کچھ لوگوں میں پھر سے ستھاپت کرنا چاہتے ہیں اس امید سے کہ وہ کبھی بھوشی میں اسے باقی لوگوں تک لے جا سکیں گے اگر ہم ایسے ہزار لوگ بناتے ہیں جو واقعی گرہنڈ کریں سمجھیں اور اس طرح سے رہیں میں نشچت ہی مانتا ہوں کہ یہ ہزار لوگ لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں وہ لاکھوں لوگ کئی لوگوں کے لیے یہ کر سکتے ہیں اور وہ کئی لوگوں کو تیار کر سکتے ہیں جو اسے گرہنڈ کرنے میں سکشم ہوں اور یہ سب کیا جا سکے موسیقی موسیقی